بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے بکریت خبدہ کی عید کی مبارک بات آپ کو تو میں نے سویٹس بنائے ہیں تھوڑی بہت تو وہ میں بتاتی ہوں کیسے بنائے میں نے تو میں نے شاہی ٹکڑا بنایا ہے اور شیر خورما اور تھوڑا سا کسٹڈ بھی بنایا تھا تو پہلے میں شاہی ٹکڑا کیسے بناتی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے تو دودھ ہے نا آپ اچھے سے زرنے کے لئے رکھ لیں شاہی ٹکڑے کو پہلے سیکھ لینا چاہیے بریٹ کو ہے نا اچھے سے سیکھ لینا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ گھی ایبزرب کرتا ہے کیونکہ گھی زیادہ ہو جائے گا تو فیٹ بڑھ جائے گا اس لئے میں پہلے یہ ہے نا بریٹ کے ٹکڑے اس کو میں تھوڑی دیر دھوٹ میں رکھتی ہوں اس کے بعد اس کو نورملی طوے میں سیکھ لیتے ہیں اس کے بعد شاہی ٹکڑے کٹ کر لیا اس کے بعد تھوڑا تھوڑا گھی ڈال کر یہ گھی کا ڈبہ بازو میں رکھا ہوا تھا تو اچھے سے گھل بھی گیا ہے گھی تو میں بازو میں گھی کا ڈبہ رکھی تھی چولے کے بازو کا اس میں تو یہ گھی بھی اچھے سے گھل گیا ہے تو میں دو تین شاہی ٹکڑے ڈال کر میں اچھے سے اس کو فرائی کر لوں گی آپ پورا گھی ڈال کر اچھے سے جیسے فرائی کرتے ہیں اور فیٹ کنٹنٹ تھوڑا کم ہو جائے گا ہمارا تو بس یہی سوچ کر میں یا ایسے فرائی کر رہی ہوں اگر آپ گھی کم کھانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے اگر کم زیادہ ہو تو بھی ٹھیک ہے تو بیسا سارے شاہی ٹکڑوں کو بریٹ کے ٹکڑوں کو فرائی کر لیں ایسے ہی بازو میں دودھ تو ویسے بھی زیرتہ رہے گا وہ دو گھنٹے یا تین گھنٹے لگیں گے آپ کو دودھ ہے نا میں نے تین لیٹر لیا پہلے مگر یہ مجھے کم لگا پھر میں نے بازو میں یہک لیٹر دودھ پیکٹ والا مانگایا تھا کیونکہ یہ نارمل دودھ اتنا جلدی زیر ہی نہیں رہا تھا میں نے دیکھا تو یہ اتنا گاڑا والا نہیں تھا تو میں نے پیکٹ والا دودھ بھی مانگا کر بازو میں اس کو بھی میں نے تھوڑا زیرہ لیا ہے اب یہ شاہی ٹکڑے مطلب بریٹ کے ٹکڑے کٹنگ ہوئے وہ ریڈی ہے تو اب یہ دودھ بھی زیر گیا ہے میں نے کہا تھا نا بازو میں دودھ تھوڑا بھر میں نے پیکٹ والا بھی مانگا لیا تو اس میں میں نے دو مٹھی بھر چینی ڈالے ہیں شکر اور دو تین الائچی بھی ڈالے ہیں تو کاجو اور کشم بس اتنا ہی یوز کر رہی ہوں نارملی میں زیادہ تر بادام یوز کرتی ہوں تو آج یہ یوز کرنے کا دل کیا تو یہ یوز کر رہی ہوں ماشاءاللہ سے آپ یہ فرائی کر لوں گی اب یہ دودھ بھی اچھے سے زیر گیا ہے اب میں یہ جو ڈرائی فروٹس ہیں اس کو فرائی کر لینے کے بعد میں نے دودھ میں دو مٹھی بھر چینی بھی ڈالا ہوا ہے پر میں نے وہ ویڈیو شوٹ کنا میں بھول گئی تھی تو میں آپ کو کہ رہی ہوں تو آپ یہ سمجھ لیا ملک میٹ جیسے ہوتا ہے نا ویسا بنا لیجیے دودھ کو زیرا کر ربڑی کے جیسا میری اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد یہ اچھے سے کڑائی جل رہی تھی اور دودھ بھی اُبل کر زیادہ چولے پر آ گیا تھا تو بہت ٹائم لگا یہ بننے میں اب یہ ربڑی ہے نا میں یہ شاہی ٹکڑوں کے اوپر ڈال دوں گی تو بہت پیاری بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے فرنڈز میں آپ کو کیا بولوں یہ سارا شاہی ٹکڑا مجھے ہی کھانے کو مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گی پر میں فیٹ کا بہت خیال رکھتی ہوں ڈائٹ کا تو اس لیے میں نہیں کھاؤں گی بس ایک دو ٹکڑے کھاؤں گی بس بیر اس کے بعد جو یہ ٹرائی فروٹس ہیں میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی ایک ہی جگہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں سبھی جگہ سپریڈ ہو سبھی کو آئے ٹرائی فروٹس کھانے کے لیے ایسے ڈالوں گی تو یہ بہت مزدار بہت تیسٹی شاہی ٹکڑے مزدار شاہی ٹکڑے تیار ہیں پر ہم نہیں کھا سکے سیڈ بات یہ ہے کیونکہ میں نے یہ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا میں نے کسٹڈ اٹھا کر فریج میں رکھ دیا یہ ایسے ہی ٹیبل پہ رکھ دیا تو اس میں کیا ہوا کہ کاک روج ہے آ گیا تھا تو ہم نہیں کھائے بس باہر اس کو کتوں کو کھلا دیا بس دل درد ہو رہا تھا اتنا محنس سے بنایا اتنا ٹیسٹی شاہی ٹکڑے کھا نہیں پائے پر ہم دو تین چکے ہوئے ہیں میں میری بیٹی تین چار شاہی ٹکڑے بہت مزے کے تھے بہت ٹیسٹی تھے سچ میں بول رہی ہوں آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کو دیکھئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور مجھے اب شیر خورمہ بھی تیار کرنا ہے اور یہ کسٹیڈ تو میں نے بنا لیا ہے اور اس کا فروٹس بھی کاٹنا ہے تو بس میں اب جا رہی ہوں اور میرے چینل کو ضرور دیکھئے گا فرنڈز اور لائک کیجئے گا میں بہت دنوں کے بعد یہ پانچ منٹ کا ویڈیو ڈال رہی ہوں نہیں تو میں زیادہ تر شارٹس ہی ڈال رہی ہوں تو میرے شارٹس کو بھی دیکھئے گا لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا ضرور دیکھئے گا ہاؤس وائف کو سپورٹ کریں اور میں یوٹیوب گھر بننا چاہتی ہوں تو مجھے سپورٹ کریں بس ایسے ہی ہے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ماں باپ کا بھی بہت خیال رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ